اچھا یہ ایک بہن نے نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست کے ساتھ پوچھا ہے کہ آپ مرد حضرات یہ تو بیان کرتے رہتے ہیں اکثر علماء لگے رہتے ہیں کہ اگر شوہر بیوی کو اپنے پاس اپنی جنسی حاجت کے لیے بلائے اور بیوی اس کے پاس نہ جائے تو ساری رات اس پہ فرشتے لانت کرتے ہیں تو اگر اس کے علٹ ہو کہ بیوی کو جنسی حاجت ہو اس کو جنسی خواہش ہو اور بیوی شوہر کو اپنی جنسی حاجت کے لیے اپنے پاس بلائے اور خاوند اسے اگنور کر دے اور اس کی عزت نفس کو کچلتا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ باہر کی عورتوں میں بھی مو مارے تو ایسی صورت میں شریعت کا حکم کیا ہے تو بلکل یہ مسئلہ بڑا اہم ہے ہمارے معاشرے میں اس قسم کے مسائل پائے جاتے ہیں کہیں خاوندوں کو شکایت ہے کہیں خواتین کو شکایت ہے تو شریعت جو ہے اس کا جھکاؤ صرف خاوند کی طرف بھی نہیں ہے اور صرف بیوی کی طرف بھی نہیں ہے شریعت دونوں اعتبار سے میاں بیوی کو یہ حکم دیتی ہے کہ وہ اپنے اپنے حقوق جو دوسروں کے ان کے ذمہ ہیں ان کو پورا پورا ادا کریں تو آپ نے جو سوال کیا ہے اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جس طرح عورت کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے خاوند کی جنسی خواہش کا اعترام کرے اور اس کے تمام حقوق ادا کرے اسی طرح شریعت نے خاوندوں کو بھی اس بات کا پابند کی ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رے اور ان کے تمام حقوق ادا کرے اور بیوی کے حقوق میں اس کے ساتھ اچھا برطاو کرنا اس کا حق حقوق بغیر ٹال مٹول کے ادا کرنا اور اس کو جنسی اعتبار سے تسکین فرام کرنا یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں قرآن پاک نے تو دیکھے صاف صاف لفظوں میں کہا وَعَاشِرُواْنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت سے اچھے انداز سے پیش آؤ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کا یہ جو حکم ہے اس حکم میں بیوی کے حق ادا کرنا اسے نان نفقہ فرام کرنا اس کی جسمانی مالی اور جنسی ضروریات پوری کرنا سب شامل ہے اب اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کے حقوق ادا نہ کرے اس کی جنسی خواہش کو پورا نہ کرے اور باہر غیر محرم عورتوں کے ساتھ حرام کاری میں ملوث ہو تو یہ خاوند اپنی بیوی کا بھی مجرم ہے اور اللہ کا بھی مجرم ہے کہ جب قدرت نے تمہیں حلال رستہ پاکیزہ رستہ گھر میں عطا کر رکھا ہے تو حرام راہوں کی طرف تم کیوں چل پڑے ہو تو برحال فقہہ نے سراحت کی ہے کہ جس طرح شوہر کی جانب سے جنسی تسکین کا مطالبہ آئے تو بیوی کے لیے اسے پورا کرنا لازم ہے بلکل اسی طرح سے جب بیوی کی جانب سے جنسی تسکین کا مطالبہ ہو تو شوہر کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کی جنسی اعتبار سے تسکین کرے اور اگر کوئی شوہر بیوی کا یہ مطالبہ پورا نہیں کر رہا تو وہ بیوی کے حق تلفی کے گناہ کا مرتقب ہو رہا ہے جس پر اسے اپنی بیوی سے معافی بھی مانگنی چاہیے تاکہ آخرت کی پکڑ سے بچ سکے اور اگر خاوند باز نہ آئے اور مسلسل حرام کاری اور بدکاری میں مبتلا رہے تو عورت ایسے خاوند سے خلا یا طلاق لے کر اپنی راہیں جدا بھی کر سکتی ہے موسیقی